اسلاموفوبیا کی جو فیکٹری اس وقت ہے انڈیا بنا ہوا ہے تو وہاں پر اور عام طور سے دنیا میں کسی علاقے میں آپ چلے جائیں اس وقت مشہور ہونے کے لیے اور سوپر اسٹار بننے کے لیے صرف ایک چیز چاہیے اپنا نام کیوں نہیں بدلتے یعنی صدھارت ہونے کے باوجود بھی وہ سمیر ہی کیوں ہیں ایران بھائی جائیں جائیں ایک کمنٹ ہے مفصہ میں اس میں کر دوں کہ انہوں نے محق منگل کا حوالہ دیا ہے ٹھیک ہے دھروڑا ٹھیک ہے محق منگل جیسے لوگوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے لیکن بہت بچ بچا کے کیونکہ آپ بیک سٹیج چھوڑ سکتے ہیں اچھا جی یہ ہیں ایران ایران اسلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی مفتی صاحب میں دو کمنٹ کرنا چاہوں گا اور پھر آپ آگے کولرز کو لے لیجیے سب سے پہلے تو ایک بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ مسلم جو رولرز تھے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اپنے بھائیوں کو مارا اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے کونکر کیا لینڈ کو تو اس کے لیے ایک بہت اچھا ویڈیو محق منگل جو ایک اسکولر ہے انہوں نے بنایا ہے اپنے چینل پر جس میں انہوں نے پوری جو انہوں نے کس طریقے سے جو ہے کتل کر کے اور کس طریقے سے انہوں نے ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ پلیسز پہ کتل و گارت کر کے اپنے کینگڈمز کو بڑھایا اس کے بارے میں بہت اچھی انفرمیشن ہے پہلا یہ اور دوسری بات یہ جو خانسر سے ریلیٹڈ بات ہوئی تھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ خانسر جہاں تک مجھے پتا ہے وہ مسلم بیکگراؤنڈ رکھتے ہیں شاہد ان کا گھر جو ہے وہ مسلم ہوگا بٹ ہیز نوٹا پریکٹیسنگ مسلم آئی تنگ سو جی ہاں میں وہ پریکٹیسنگ نہیں وہ ہندو ہے وہ نہ مسلم بیکگراؤنڈ ساری ہیز نوٹ ہندو آئی تنگ بیکوس میں انہیں تھوڑا سا مطلب تھوڑا زیادہ جانتا ہوں کیونکہ میں نے انہوں نے کافی دیکھا ہے اگر وہ ہندو نہیں ہے تو ہندو ہو چکا ہے کیونکہ اس کی جو ویڈیوز ہیں اور فوٹوز ہیں جس میں وہ پوجہ کرتے ہوئے دکھائے جا رہا ہے تو اپیسلی بات ہے اب اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق رہا نہیں جب ایک آدمی اور اوٹیوں کے سامنے پوجہ کرے گا تو آپ اس کو مسلمان کہیں گے یہ ہاں مطلب اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں بٹھ انہوں نے کبھی یہ ویسے نہیں بولا ہے جیسے اوپن لی ہے تاکہ اٹینشن ملے کہ بھائی خان صاحب جو ہے خلاب باق کرنا ہے اس کا مطلب کچھ تو پردہ داری ہے نا کچھ تو پردہ داری ہے اس لئے تو وہ اپنا واضح ہی نہیں کرتے وہ ہیں کیا کچھ تو پردہ داری ہے پھر تو پھر اور ایسا ایسا آدمی جو ہے وہ ہمارے روایت میں اس لائق نہیں ہے کہ اس سے علم حاصل کیا جائے قذاب اور وضع کے جو ہے یعنی کے کیٹیگری میں آئے گا ایسا انسان محدثین اگر ان پر حکم لگائے اچھا یہ بات ہے کہ اسلامو فوبیا کی جو فیکٹری اس وقت ہے انڈیا بنا ہوا ہے تو وہاں پر اور عام طور سے دنیا میں کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں اس وقت مشہور ہونے کے لیے اور سوپر اسٹار بننے کے لیے صرف ایک چیز چاہیے وہ یہ کہ آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور آپ اسلام کے خلاف بھوک رہے ہیں تو جیسے ہی آپ نے یہ کام شروع کیا اب آپ جو ہے اوور نائٹ سوپر اسٹار بن جائیں گے تو یہ طریقہ سب لوگوں کا آزمایا ہوا ہے اور پھر جو جو آپ دیکھ رہے ہیں آہ مرتد یہ اپنے اور اپنا نام کیوں نہیں بدلتے یعنی صدھارت ہونے کے باوجود بھی وہ سمیر ہی کیوں ہے رائٹ سوال یہ ہے نا وہ اس لیے ہے کہ اس نام سے آہ وہ بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کو بے حقوب بنا سکتا ہے کہ بھئی یہ چونکہ ایکس مسلم ہے یہ مرتد ہے اس کی جو کہانی ہے وہ بڑی زبردست ہے یہ اسلام کے خلاف بولا ہے تو یقینا یہ سچی بولا ہوگا چونکہ یہ اندر کا بندہ ہے وہ خان سر کا بھی وہ انہیں سائنس کی بھی بہت بیزک نالیج نہیں ہے میں نے ان کے کافی ویڈیوز دیکھے ہیں وہ سائنٹیفک لحاظ سے بھی کافی کمزور ہیں یہ یہ صحیح فرما رہے ہیں آپ ایران بھائی ان کو اس لائق ہے ہی نہیں وہ کہ وہ انسان جو ہے وہ ٹیچنگ کے درجے پہ آئے نہ تو اس کو اسلام چھوڑیں ان کو نہ صحیح سے جوغرافی آتی ہے نہ صحیح سے اس کو ہسٹری آتی ہے نہ اس کو صحیح سے سائنس آتی ہے کچھ نہیں آتی مختی صاحب بات کسیتی یہ ہے بندہ ایم ایسٹی سائنس ہے یہ بات جانتے نہیں ہے یہاں ایم ایسٹی سائنس آپ پی ایس ڈی بھی کر لیں گے نا اور آپ کو شاید کیمسٹری میں ایم ایٹلز کی نیم بھی نہیں پتاؤں گے آپ پی ایس ڈی بھی کر سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں چلیں خیر ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ایرن بھائی جائیں جائیں ایک کمنٹ ہے مفسب میں اس میں کر دوں کہ انہوں نے محق منگل کا حوالہ دیا ٹھیک ہے دھروڑا ٹھیک یا محق منگل جیسے لوگوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے لیکن بہت بچ بچا کے کیونکہ لانگ ٹرم لانگ ٹرم میں وہ لوگ زیادہ خطرناک ہیں اس وجہ سے کہ وہ آپ کو لبرالائز کب کر دیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو ان کی ویڈیوز وغیرہ میں احتیاس دیکھیں بلکل صحیح ہے دھروڑا وراتھی ہو یا محق منگل وغیرہ یہ لوگ اگر یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جہاز کیسے بنتا ہے اور ٹرین کیسے چلتی ہے اور بس کیسے دوڑتی ہے تو ٹھیک ہے آپ یہ والی بات ان سے سیکھ لیں جیسے ہی وہ آہ سوشل ہسٹری کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ فوراں اپنا جو ورلڈ ویو ہو اس کے اندر گسا دیتے ہیں جو ایک لبرل ورلڈ ویو ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت فیر ورلڈ ویو ہے تو اس لیے جو ہے ان لوگوں سے احتیاط کرنا ضروری ہے ابھی جو دھروڑا وراتھی نے ویڈیو بنائی تھی اسلام کے تعلق سے اس میں الٹی سیدھی باتیں کی گئیں مورتی پوجہ کے تعلق سے محق منگل نے ویڈیو بنائی تھی اسلام میں ذات پات کا جو نظام ہے وہ کیا تھا وہ ایک لبرل مائنڈ سیٹ سے تھا اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھے بغیر تو آپ اگر ان سے سیکھنا چاہیں گے تو آپ خود اس بات کا امکان ہے کہ گمراہ ہو جائیں گے اس لیے ان سے یہ باتیں نہ سیکھیں ہاں جب تک کہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی آہ سیب اس طرح چھلو اور جہاز میں اس طرح بیٹھو اور بس اس طرح چلاو اور گاڑی کی ڈرائیویں اس طرح کرو ٹھیک ہے یہاں تک سہیے اچھا جی اگلے صاحب ہیں وکرم تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو مفتی صاحب کی نصیحتیں سمجھ میں آگے ہوں گی اور آسم افتخار بھائی کی بھی کہ کلوں کو جو ہے کن چیزوں میں سننا چاہیے تو آپ اس خیر کے کام میں اپنا بھی کچھ حصہ ڈالیں آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ میری طرح جس طرح میں جو ہے کلیپس کو نکال کے اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ جو ہے اگر ایسا کر سکتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ اچھی بات ہے اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ کمس کم ویڈیو کو جو ہے یوٹیوب کا جو الگریدم ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اگر لائک کریں گے شیئر کریں گے اور کومنٹ کریں گے تو اس سے انگیج بڑھتا ہے اور آپ ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے بھی انگیج بڑھتا ہے تو خود یوٹیوب جو ہے ایسی ویڈیوز کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ اس خیر کے کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم